ایمان کے ٹیکنیکل معنی کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کو ہم اپنی زندگی میں کس طرح امیجن کریں کہ ایمان کیا چیز ہے؟ دیکھیں عربی زبان کا ایک قائدہ ہے کہ بیشتر الفاظ جو ہے ان کا ایک تری لیٹرڈ روٹ ہوتا ہے اس سے الفاظ مختلف سانچوں میں مختلف ایبانوں پر ڈلتے جاتے ہیں، نئے نئے مفہوم پیدا ہوتے ہیں علم، این لامیم، عالم، متعلم، علامہ، یہ سارا استعلام اس کا روٹ علم ہے، این لامیم ایمان کا ہے امن امن، الف، بین، نون، امن اب اس میں یہ ہے کہ امنہ یا امنو امنن کے معنی ہے کسی کا خود امن میں ہونا صحیح اس کا اس میں فائل بنتا ہے امنن وہ شخص جو امن میں ہے جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے اللہ نے جو خواب دکھایا تھا اپنے بندے کو اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق تھا اے مسلمان تو بلازم مند داخل ہو گئے حرب کے در پسجد حرام میں پورے امن میں رہتے ہوئے کوئی خرخشہ نہیں ہوگا، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا تو یہ امن کے معنی امن میں ہونا اس امن کے معنی اندرونی امن ہوگا یا بیرونی امن ہوگا دونوں ہیں، میں بھی بات بیاس کروں گا لیکن اس سے آگے چلیے تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انگریزی وغیرہ کے اندر بلکہ آگے چلنے میں یہ ہے کہ آمنن سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں آمن ایومن و ایمانن کے معنی ہے کسی کو امن دینا صحیح اور اس سے اس میں فائل بنتا ہے مومن کسی کو امن دینے والا امن دینے والا چنانچہ اسی معنی میں اللہ کے اسمائے گرامی میں ایک المومن ہے المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر المومن امن دینے والا اب آئیے جیسے انگریزی میں ہے ورپس کے ساتھ پریپوزیشنز کی ایڈیشنز سے معنی بدلتے ہیں صحیح جیسے تو گف کا ایک معنی ہے تو گیو اپ ایک اور معنی ہے بلکل معنی ہو رہا ہے تو گیو ان بلکل معنی مختلف اور یہاں یہ ہے کہ گیو کے ساتھ کوئی تعلق رہتا ہی نہیں صحیح عربی میں ہے کہ پریپوزیشنز سے معنی میں اضافہ تو ہوتا ہے ایک روٹ کے ساتھ تعلق توٹ نہیں سکتا ہو چنانچہ آمنہ بے یا آمنہ لے ان کے معنی ہے کسی کی بات مان لینا صحیح آمنہ بے پورے وسوق سے مان لینا کہ ہاں یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ بلکل صحیح ہے آمنہ لے یہ کسی سرسری طور پر مان لینے کے لیے بھی آ جائے گا لیکن روٹ پھر بھی وہی رہے گا وہی رہے گا یہ آوال اب آگیا یہ ٹیکنکل یہ اسطلاحی مانی جا رہے ہیں صحیح تصدیق بما جا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول آئے انہوں نے دعویٰ کیا ہمارے پاس ایک خاص سورس ہے علم کی جو تمہارے پاس نہیں ہے اس کے بنا پر ہم تمہیں کچھ حقائق بتا رہے ہیں اور کچھ تعلیمات کنوے کرنا چاہتے ہیں تمہارے خالق اور مالک کی طرف سے جنہوں نے ان کا دعویٰ مان لیا وہ مومن ہو گئے ہیں انہوں نے امن دیا اس لیے کہ اگر نہ مانتے تو جھڑا ہوتا ہے لڑائی ہوتی فساد ہوتا ہے آپ نے کسی کا دعویٰ مان لیا تو امن ہے کوئی شخص خبر دے کر آیا ہے فلان جگہ آج یہ ہو گیا جھوٹ بولتے ہو تو جھڑا ہو جائے گا اچھا بھئی ٹھیک ہے تو امن ہے تو امن کے ساتھ تعلق قائم رہے گا تو ایمان جو ہے وہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے بے کے ساتھ آتا آمن الرسول بیما انزلہ الیہی من ربی والمومنون کل ان آمن باللہ والیعب والآخر والملائکت والکتاب والنبی اس میں بھی تھوڑا سی فرق کرنا ہوگا کہ انبیاء اور رسول جو تعلیمات لے کر آئے ہیں ان کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو میٹا فیسیکل حقائق سے بحث کرتا ہے کائنات کی حقیقت اس کا بنانے والا اس کی صفات اس کے اوصاف کیا ہیں اس کے نام کیا ہیں کائنات کی خود حقیقت کیا ہے زندگی کی حقیقت کیا ہے علم کی حقیقت کیا ہے یہ جو سارے موضوعات ہیں ان کے بارے میں جو خبر وہ دیتے ہیں اور ایک ہے یہ کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے یہ صحیح ہے یہ قلت ہے یہ جائز ہے یا نا جائز ہے عملی تعلیم پر ایمان کا اطلاق نہیں ہوتا عملی تعلیم پر جو ایمان کا اطلاع ہوئی ہے یہ کرو یہ نہ کرو یہ ہوگا اس پر جو حقائب اس کائنات کے امبیاء نے بتائے ہیں رسولوں نے بتائے ہیں ہم ان کی ایمان پر ان کو تسلیم کرتے ہیں تو یہ ایمان ہے ایمان جو ہوا یہ بنیادی طور پر آپ کی نیت کا حصہ ہے ایمان نیت کا حصہ نہیں ہے ایمان نیت صالح کا نتیجہ ہے اگر آپ کے نیت درست ہے آپ چاہتے ہیں معلوم کرنا اس کائنات کی حقیقت کیا ہے میں کون ہوں اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں آپ کی خور و فکر کی جو بھی صلاحیتیں انداریں دیئے ہیں انہیں بروکار لاتے ہیں پھر جو بھی دعویاء کیا گیا ہے رسولوں کی طرف سے یہ ہمارے پاس علم آیا ہے آپ اس کا بھی اتانا کرتے ہیں پھر فیصلی سے پہنچتے ہیں اگر نیت صحیح ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ لازم ان ایمان تک پہنچا دے گا یہ بہت بڑا فرق ہوا عربی میں اور باقی زبانوں میں کہ عربی کے اندر جو روٹ ہے یہ کبھی چینج نہیں ہوتا اس کے ساتھ جو بھی لگے باقی زبانوں میں چینج ہوگا لٹرال اور ٹیکنیکل میننگ کے علاوہ اگر میں آپ سے یہ بات کروں جیسے آپ نے ایک لفظ ابھی استعمال کیا کہ ایک میٹا فیزیکل اپروچ لے کر آتے ہیں تو سبجیکٹیو میٹر کے اندر ایمان کی کیا کیفیت ہے اس کو سبجیکٹیو میٹر میں کیسے سمجھیں گے اصل میں یہی ہے خلقت جو سب سے بڑی ہے سمجھنے کی کہ سبجیکٹ میٹر کیا ہے قرآن ایمان کا موضوع وہی ہے جو فلسفے کا موضوع ہے فلسفے کا انسان اصل میں ایک تو معلومات وہ ہیں جو اپنے ہواس خمسہ کے ذریعے سے جو بھی ہمارے پر سنس آرگنس ہیں ان کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے اور یہ علم جو ہے بڑھتا جاتا ہے جسے جسے آدمی کا مشاہدہ بڑھا اور جو کچھ اسے ڈیٹا ملا اس نے اگر فیڈ کیا اپنے کمپیٹر کو جو یہاں ہے اس میں سے نتیجہ نکالے پھر بات آگے مڑھیں ایک یہ ہے کہ انسان اوندی ہو جاننا چاہتا ہے کہ میں کون ہوں اور یہ جگہ کیا ہے جہاں میں آگیا ہوں اس کائنات کی حقیقت کیا ہے یہ آیا ہمیشہ سے ہے یا ہمیشہ رہے گی آیا یہ خود بنی ہے یا کسی نے بنایا ہے اگر کوئی بنانے والا ہے تو وہ کون ہے اس کی صفات کیا ہے اس کی ذات کیا ہے اس کے ساتھ میرا کوئی تعلقائب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا خدا ہے یا نہیں ہے اسی کا حصہ ہوگا یقینا نہیں آیا اس کائنات کو کسی نے پیدا کیا یا نہیں کیا خود بہت پیدا ہوگی پھر یہ کہ علم کیا ہے پرس ناریج آپ کو معلوم اپسٹیمالوجی کا سمجکٹ یہی ہے یہ میں آپ کو فلسفہ کی مختلف رانچز بیان کر رہا ہوں پھر یہ کہ انسان کی حقیقت کیا ہے آیا انسان میں ذہوان ہے یا سمتھک بور دن نیٹ یا پسی سائیکولوجی کا ایشو ہے تو یہ تمام جتنی بھی برانچز ہیں فلسفک ان میں اب ایتکس ہیں آیا نیکی اور بدی کی کوئی ویلیوز مستقل ہیں یا نہیں اگر تو یہ ویلیوز مستقل ہیں تب بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیکی پر آمادہ کون سی شئے کرتی ہے اور بدی سے روکنے والی کون سی شئے ہیں انسان ان تمام جو موضوعات کو انسان گوھر کرتا ہے سوچ و بیچار کرتا ہے اب اس پر دو راستے ہیں ایک اپنی عقل سے اپنے فہم سے اپنی لوجک سے آدمی جو بھی کوئی محدود سا اسے سنس ڈیٹا مل گیا ہے کائنات کے بارے میں اسی کی بنیاد پر وہ سٹرکچر بناتا ہے ایک فلسفہ جیسے ہم کہتے ہیں یہ فلسفہ اس کا ہے یہ آئیڈیالزم ہے یہ پرچرلزم ہے یہ امپریسزم ہے مختلف آپ کی لوجکل پوزیٹیوزم ہے ایک سٹرانسلزم ہے ایک یہ ہے کہ پوری تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں ایسے لوگ جو یہ کہتے رہے کہ ان سوالات کے جواب ہمارے پاس ہے خاص علم کے ذریعے ہے جو تمہیں نہیں ملا ہے یہاں میں کوٹ کر رہا ہوں حضرت عبراہیم نے اپنے والد سے کیا کہا تھا اباجان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا یہ ٹھیک ہے والد آپ ہے میں تو آپ کا بیٹا ہوں آپ کی عمر ہے تجربہ ہے آپ کے بال سفید ہے لیکن علم میرے پاس آیا یہ ساری باتیں تو وہ ہیں جس میں مجھے آپ کی بیروی کرنی چاہیے لیکن یہ کہ ایک علم خاص وہ ہے جو میرے پاس آیا آپ کے پاس نہیں آیا فطبع نہیں پس میری پیروی کیجئے اہدے کا صراطن سویہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا سیرے راستے کی طرف یہ دعویٰ لے کر جو لوگ آتے رہے انہیں ہم نبی اور رسول کہتے ہیں پروفیٹس اور میسنجر انہوں نے جو کچھ بتایا میں وہ چاہتا ہوں حضرت صاحب کو نمبر ایک یہ کائنات نہ ہمیشہ سے تھی نہ ہمیشہ رہے گی یہ خاص وقت پر وجود میں آئی ہے اس وقت تک کے لیے ہے یہ خود میں خود نہ بنی ہے نہ خود ختم ہوگی بلکہ اس کا ایک بنانے والا ہے وہ بنانے والا اپنی ذات میں یونیک ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے نہ ذات میں نہ صفات میں نہ اختیارات میں اس یونیک 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 وہ اس کے کچھ اسباہ و صفات ہیں وعدہ کل شاہن قدیل ہے بھی کل شاہن علیم ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے اور اس کے یہ یہ صفات ہیں اس اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے اچھا اس نے جو کائنات بنائی ہے تو اس کائنات کے اندر یقین انہیں گیلیکسیز ہیں اور پروری کائنات ہیں اور پلینٹس ہیں اور سٹارس ہیں اور دیس انڈیٹ لیکن اس کا کلائمیکس کلائمیکس اور اس کرییشن اس مین اس مین کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نیابت کے لیے بنایا ہے یہ ہے در حقیقت انسان کا مقام اور یہ انسان جو ہے صرف حیوان نہیں ہے اس کا جو یہ حیوانی وجود ہے یہ یقیناً مٹی سے وجود میں آیا ہے جیسے اور جتنے بھی اس زمین پر حیوانات چل رہے ہیں یہ سب مٹی سے بنے ہیں آوٹ آف کلے اور آپ کہیں گے تین جبکہ گارہ مٹی اور پانی مل کر گارہ بنا دیں لیکن انسان کا ایک ایلیمنٹ اور ہے وہ ہے روح جس کا خاص تعلق اس خالد کے سازات کے ساتھ ہے تو بہت حقیقت یہ اس کا ایک وجود جو ہے حیوانی ہے ایک وجود روحانی ہے اور ان دونوں سے ملکن انسان بنا ہے روح صاحب آپ نے لفظ استعمال کیا اشرف المخلوق نہیں آپ نے استعمال کیا میں نے ابھی نہیں کیا اگرچہ اس میں ایک خابخہ کی جو ہے وہ بحث شروع کر دی گئی ہے صحیح میرے نزدیک اشرف المخلوقات بھی ثابت ہوتا ہے اس لیے کہ قرآن نے یہ کہا ہے احسن جو ہے جب بھی آئے گا وہ سوپر لیٹڈ بھی لی ہوتی ہے سب سے حسین روح صاحب ہم تو ساری زندگی سمجھتے رہے کہ ایمان جو ہے یہ بل غائب ہے اور آپ کو یہ بلائنڈ فیت ایمان ہے یہ بیعث کر رہا تھا بلان تو ذرا بات پوری ہو جائے کہ ربیوں اور رسولوں نے جو ہمیں بابادو طبیعاتی حقائق سے آشنا کیا ہے وہ کیا کیا ہے ذات و صفات باری تعالی ہے اس کائنات کی حقیقت سے یہ ہمیشہ کیلئے نہیں اس کو ختم ہو جانا ہے اس کرییشن کا کلائمکس وہ انسان ہے اس کا ایک وجود حیوانی ہے اور ایک حساس روحانی موجود جس کو کہا ایک ابھی شیخ صادی نے کہ آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ و از حیوان یہ آدم ذات جو ہے یہ عجیب محجون مرکب ہے اس میں ایک فرشتہ بھی موجود ہے اور ایک حیوان موجود ہے اسی طرح یہ کہ اس آدمی کی زندگی صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے تو اسے پیمانہ ایم روز و فردہ سے نا ناب جہا فیدان پہ ہم تمہا ہر تم جوان ہے زندگی اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ اَلْحَيَا الْحَيَوَانَ لَوْقَانُ يَعْلَمُونَ اصل زندگی تو آخرت کے زندگی ہے یہ زندگی تھی اس چار چاریس پچار سال اللہ اللہ خیر صلی اللہ عمرِ دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دوار جو میں کٹ گئے دو امتظار میں ابتداء میں بھی ابھی شعور نہیں تھا اور یہ خاص عمر کو پہنچنے کے بعد وہ شعور جو بھی حاصل ہوا تھا وہ بھی گیا وہ ڈیبن شیعہ ہو گیا زائبر ہو گیا کچھ اور ہو گیا سب گیا اس کے ذریعہ یہ کچھ سال بچے کچھ طرح ہوش بے آنے کے خطاب آ رہے ہیں بس نہیں قرآن کہتا ہے نہیں وہ زندگی عبدی زندگی ہے اصل زندگی وہ ہے جو آخرت کے آخرت کے زندگی کہلاتی ہے یہ دنیا کی زندگی ایک امتحانی وقفہ ہے یہ تیس گھنٹے کی بجائے تیس سال کا ہو گیا فرق وال کچھ نہیں ہے اس میں اب تمہیں آزمائے جا رہا ہے تمہیں جو فیکلٹیز دی گئی ہیں تمہارے اندر جو خیر رکھا گیا ہے تم اسے بروع کار لاتے ہو یا نہیں لاتے ہو تم اس کے دنیا کے سامنے دنیا کی خدمت کا ذریعہ بناتے ہو کہ نہیں بناتے ہو کیسے پریزنٹ کرتے ہو یہ سامنے اس موضوع پہ کالر آیا ہے ان سے بات کر لیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم رحمت اللہ بارکہ اسلام جی کامران کناچی سے جی کامران مراظرین آپ کا پرورام بہت اچھا جا رہا ہے اور دکٹر اسلاح صاحب کو بلا کے اپنے اپنے پرورام بچار چانل جانے گئے میرا ایک سوال ہے ناکر صاحب صاحب سے جی ایمان میں اضافے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ کامران تھوڑا سے انتظار کرنا میں اس موضوع پہ آتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جی راڈ سار اس نفس جو ٹوٹ جاتا ہے صحیح صحیح تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کے زندگی وہ آخرت میں زندگی یہ دنیا جو ہے ایک امتحانی مقفہ ہے جس کا نتیزہ نکلے گا یعب القیابہ کو اور اس کے بعد اس عبدی زندگی میں یا دوسف میں اور یا جنت ہے پھر انسان میں نیکی اور بدی اللہ تعالی نے اس کا شعور ودیت کیا ہوا ہے من دوس بائی ویری نیچر what is good what is bad inbuilt ہاں he needs not to be taught بلکہ اس سے معلوم ہے اسی لیے قرآن نیکی کو کہتا ہے معروف جانی پہچانی چیز اور منکر کو کہتا ہے جو نا پہچانی چیز انسان کو عجیب سکتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے وہ منکر ہے وہ بدی ہے پھر یہ کہ انسان کی جو یہ زندگی ہے اور اس کا جو تسلسل ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالی نے اپنی اندر ایک خواہش جو ہے رکھ دی ہے کہ وہ اپنے اندر سے اپنے اپنے اس وجود کے اندر سے حیوانی وجود کو برامت کرے اور اس کو تقویت مچائے جیسے کہ اپنشت کا جملہ میں آپ کو سنا رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہائر جو حکمت ہے ہائر وزڈم او تو ایک ہو جاتی اوپر جا کر مین ان اس اگنورنس آئیڈنٹیفائیز ہمسلف ویڈی میٹریل شییت ویچ انکم پاس اس ریل سلف کیا بات اب یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ لگتا ہے اور لامہ اقبال نے سید نزید نیادی سے یہ کہا تھا کہ میرا جو فلسفہ خودی ہے اس کی سورس یہ آیت ہے سورہ حشر کی آیت نمبر انیس وَلَا تَكُونُكَ اللَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ان لوگوں کے معنی نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے ہاں سے غافل کر دیا یہی لوگ ہیں جو فاسق و فاجر ہیں تو یہ ہے اچھا پھر علم کیا ہے ایک علم وہ ہے جو انسان حاصل کرتا ہے اپنے ہواس خمسہ سے اپنے اقل سے ایک علم وہ ہے جو وحی کے ذریعے سے بھیجا گیا ہے اور یہ دو علم مل کر بات پوری ہوتی ہے اور اسی سے یہ علم ہدایت یہ وہ ریویل دور ریج ہے جو اللہ نے انسان کے لئے جس کے لئے انبیاء کو پیغمبروں کو اس نے مبوض فرمایا ہے اب ان تمام باتوں کو مان لینے کا نام ایمان ہے